بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج صبح سے بھارت نے ایل او سی پر بلا اشتیال فیرنگ شروع کر رکھی ہے بھارتی فوج اپنی فیرنگ میں سیول آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے جس میں ایک سیویلین کی شہید ہونے کی اطلاعات بھی آئی ہے جس کے جواب میں پاکستانی فوج بھی بھرپور جوابی کروائی کر رہی ہے جس سے کئی بھارتی چیک پوستیں تباہ اور دس سے زائد بھرتی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں ایل او سی پر یہ جو کشیدگی ابھی ایڈیا نے شروع کی ہے جس میں وہ بہت زیادہ آرٹلری فائر کر رہی ہیں یہ کارگر جنگ کے بعد نیلم ویلی میں ہونے والی سب سے ہیوی شیلنگ ہے یہ سب کچھ انڈین فوج اس وقت کیوں کر رہی ہے اور ایل او سی پر حالات خراب کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل فیٹس پلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نجان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے دنیا میں صورتحال چینج ہو رہی ہے طاقت کے مرکز چینج ہو رہی ہے امریکہ میں حال ہی میں صداقتی الیکشنز کے ریزالٹس آئے ہیں جن میں ٹرمک شکست کھا گئے ہیں اور جو بائیڈن کامجاب ہوئے ہیں امریکی صدر کی ہنپ برداری سے پہلے اس کی پاکستیوں کا عمل دخل دنیا میں شروع ہو جاتا ہے ہم نے جو بائیڈن کے جیتنے کے بعد ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو بائیڈن زیادہ تر انڈیا کے نزدیک ہیں اور اس سے پاکستان کو کوئی زیادہ توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو حالیہ شیلنگ لو سی پر بھارت میں سٹارٹ کی ہے اس کا بھی کچھ یہی پیغام مل رہا ہے دراصل نریندرہ موڈی نئے امریکی صدر کے حلف لینے سے پہلے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشتگرد سٹیٹ ہے اور پاکستان کے ساتھ امن سے بات نہیں کی جا سکتی اس کے لیے وہ عام کشمیریوں پر شیلنگ کرتے ہیں ان کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں جو ایمجز آپ دیکھ رہی ہیں ان میں چند بچوں کی ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جنہوں نے بستے اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے آگ لگی ہوئی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک سکول کو بھی نشانہ بنایا ہے یعنی بچوں کی تعلیم کو بھی نشانہ بنا رہی ہے انڈین فوج اس کے علاوہ انڈین میڈیا ایک ویڈیو چلا رہا ہے جس میں وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ انڈین فوج نے پاکستانی فوج کا ایک بند کر تباہ کیا ہے جو بالکل سامنے پہاڑی کی چوتھی پہ نظر آ رہا ہے اور اس کو گولہ لگتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ایک فوجی کو بھگتے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے جس میں انڈین فوج یہ کلیم کر رہی ہے انڈین میڈیا کے پراپوگندے کے مطابق کہ دس سے زائد پاکستانی فوجی اس میں شہید ہوئے ہیں مگر جب آپ اس کو گوگل کریں اور اس ویڈیو کی حقیقت دیکھیں تو انڈین میڈیا کا ایک بار پھر جھوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی دنیا کا جھوٹا ترین میڈیا یہ انیس جون دوہزار انیس کی ایک کاروائی کی فوٹیج ہے جو سیریا میں دائش اور شامی فوج کے درمیان جان کی ہے جب دائش نے ایک شامی فوج کے بنکس کو نشانہ بنایا تھا اس فوٹیج کو انڈین میڈیا پاکستانی فوج کے بنکس کے تباہ ہونے کی فوٹیج کے دور پر دکھا رہا ہے یعنی دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو انڈین میڈیا یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے ایڈٹ کر کے یا پراپوگیٹ کر کے پاکستان یا پاکستانی کی فوج کے خلاف استعمال کرسکے یہ ویڈیو بنکر تباہ ہونے کی بھی ہم آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو وہ تصویر بھی دکھا رہے ہیں انیس جون دوہزار انیس کی جو سیرین علاقے میں بنکر تباہ ہونے کے بارے میں گوگل پر موجود ہے تو اس سے آپ یہ معلوم کرسکتے ہیں کہ انڈین میڈیا اور انڈین فوج اپنے لوگوں کو بے وقوم بنا رہی ہے اور دنیا میں ایک اور چنگ کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہی ہے انڈیا میں حالات کنٹرول کرنے میں کچھ مسائل کا سامنا ہے وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہو چکا ہے اور اس کی ساتھ بھی دنیا میں کمزور ہو رہی ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آگ بھرکائی جائے اور پاکستان اور انڈیا کی ایک اور جڑپ جیسے ستائیس پنگری کو ہوئی تھی اور پاکستان نے ان کے دو تیارے مار گرائے تھے کوئی ایسی ایک اور وہ میس ایڈونچر کر کے دنیا کی توجہ اپنی طرح مفضور کروا لیں اور جو ان کے ملک میں انڈین حکومت کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے اسے بھی کنٹرول کرنے کیونکہ انڈین حکومت اور انڈین میڈیا انڈین فوج کی مدر سے ایسا پراباگنڈا کریئٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج جب ان کو مارتی بھی ہے تو وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے اور پھر وہ انڈیا کے لوگ اتنے ایموشنل ہیں کہ وہ ساتھ اور جھوٹ کو پرکھے بغیر انڈین حکومت اور فوج کی گون دانا سرو کر دیتے ہیں اور پاکستانی فوج ہر حال میں اپنے ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کا تہیہ کر چکی ہے اور انڈیا کے کسی بھی میس ایڈونچر کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ خطہ جنگ کی مصیبت سے محفوظ رہے موڈی اور اس کے کارندوں کے عزائم خات میں ملیں پاکستان زندہ بات پاکستان پاکستان پاہندہ بات آپ اپنا اپنے گھر والوں اور دوستوں کا خیار رکھئے گا ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ